شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آج ہم تین ایشیوز پر بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم کریں گے قصور پولیس کے حوالے سے جو آج علاباد تھانا کی حدود میں ایک تاجر کو اغوا کر کے گزشتہ روز آج اس کی لاش مل گی ہے اس پر بات کریں گے دوسری بات بینظیر انکم سپورٹس احساس پروگرام کفالت کا جو سلسلہ چل رہا تھا کرپشن کو آج تک نہیں بند ہوا بینظیر کے نام پر لوٹا جا رہا ہے احساس کفالت سینٹر میں جو ملازمین ہیں وہ ساز باز ہو کے ٹاوٹوں کے ساتھ مل کر غریب عوام کے مستحق افراد کے جو پیسے ہیں جو خواتین کے پیسے ہیں جو ان کا حق ہے وہ چھین رہے ہیں ڈاکہ ڈا رہے ہیں ان سے بڑا بھی کوئی ڈاکو ہوگا اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ چونیا میں چونیا پریس کلپ کی جگہ کے حوالے سے ان تین ایشوز پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو میں شروع کروں گا قصور پولیس کی کارکردگی قصور پولیس کے کمانڈر قصور پولیس کے جو احسن اقدامات اور کمزوریاں اور غفلت میں سمجھتا ہوں اگر کرائم میں اضافہ ہوا ہے تو اس میں ہم جو شہری جو ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں بھی کہ قصور پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے آخر کیوں قصور پولیس کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی جبکہ ان کا کام ہے کہ یہ شہریوں کو تحفظ دیں کیونکہ یہ ہمارے محافظ ہوتے ہیں ہمارا کوئی ان سے ذاتی جگڑا نہیں ہوتا کوئی ذاتی ان کے ساتھ کچھ جگڑا کو لڑائی کوئی ذاتی رنجش تک نہیں ان کے ساتھ ہوتی کیونکہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے شہریوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ محافظ ہیں اور رہی جنرلسٹ کی بات اگر ہم اپنی بات کریں حضرت جنرلسٹ تو ہم نے نشاندہی کرنی ہوتی ہے اگر ہم ان لوگوں کی تعریفیں وغیرہ کرتے ہیں تو پھر اگر ان کی کہیں کمی کتائی ہوتی تو وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہوتی ہے آہ کچھ دوست ہمارے مائنڈ کر جاتے ہیں کہ یار آپ پولیس کو سپورٹ کیا کریں بھئی ہم پولیس کو ہی سپورٹ کرتے ہیں صرف پولیس کو ہی نہیں ہم تمام اداروں کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور اچھے معاشرے میں اداروں کو سپورٹ ہی صحافی کرتے ہیں لیکن کہاں گلتی ہوئی کہاں کتائی ہوئی کہاں غفلت کا مظاہرہ کیا گیا اگر ہم اس کو بھی ڈسکس نہیں کریں گے منظریں آم پر نہیں لائیں گے ہائلائٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں صحافت چھوڑ دینی چاہیے یا گھر بیٹھ جانا چاہیے یا کاروبار کو بزنس کر لینا چاہیے کیونکہ صحافی ہیں صحافی کا کام ہے لکھنا بولنا بتانا کیونکہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں کان ہوتے ہیں تو جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے اگر وہ بھی یہ صحافی نہیں نبھائیں گے تو پھر صحافت کا شعبہ اختیار کرنا بلکل ان کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو صحافت کے شعبے سے الگ ہو جانا چاہیے بات کریں قصور پولیس کے کمانڈر سے شروع کرتے ہیں سید عمران کرامت بخاری صاحب ان کے بارے میں ان سے میری کوئی ملاقات نہیں ہے میں ان کو نہیں جانتا کوئی ان سے میری ایسی خاص ملاقات نہیں ہے نام ابھی تک ملاقات ہو سکی لیکن ان کے بارے میں کافی سنا ہے کہ انتہائی شریف آدمی ہیں اپنے محکمے کے ساتھ بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہے ملازمین کے ساتھ بڑی شفقت رکھتے ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں کرپٹ نہیں ہیں ان کے بارے میں جو لوگوں سے میں نے سنا کہ یہ کرپٹ نہیں ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی آفیسر کرپٹ نہیں ہوتا تو بڑی اچھی اس زلے کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی ہے اور وہ آفیسر اس علاقے کی شان ہوتا ہے جو اماندار بہادور کرپٹ نہ ہو اب سید عمران کرامت صاحب گزارش صرف اتنی مختصر کروں گا کہ تین ٹاپک پر بات کرنی تو سب سے پہلے میں نے آپ کا ٹاپک کا انتخاب کیا ہے کہ قصور پولیس کیا کر رہی ہے آج علاقہ بعد تھانے کی حدود سے ایک تاجر کی لاش ملی ہے کل اسے اغوا کر دیا گیا اغوا کرنے کے بعد جب ان کے ورسہ تھانے میں گئے اپلیکیشن لے کر ایف ای آر ہوگی اور اس کے بعد ایف ای آر کے بعد جس تفتیشی کے نام وہ ایف ای آر پڑی اس نے کیا کیا اس کی کارکردگی کیا ہے پلیز میں نہیں جانتا وہ کون ہے کوئی بھی ہو آپ اس کی کارکردگی کو چیک کریں کہ اس نے کس حد تک کام کیا ہے کیا اس نے اس کیس کو سیریس ہی نہیں لیا کیا اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ جو ورسہ آئے ہیں علی خانہ آئے ہیں کوئی دوست ہلکا ہے باب یہ شکایت لے کر آئے ہیں تھانے میں کہ تاجر اغوا ہو گیا ہے ان کا دوست ان کا چچا کسی کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے تو اس نے خود ہی تفتیشنی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نہیں یہ کسی کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے جو شرم والی بات ہوتی ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے اس پر ہی شک کر دیا جاتا ہے جو ہماری پولیس کی سب سے بڑی نکامی ہے سب سے پہلے ہی جو مدعی ہوتا ہے درخواست گزار ہوتا ہے اس کی ہی تھانے میں دل ازاری کر دی جاتی ہے کیا کریں گے آپ آگے جا کے انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کیسے کریں گے آپ جب ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے ایف آئی آر کروانے آتا ہے آپ ایف آئی آر دے نا اس کے بعد اگر وہ شخص غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر دے یہ تو آپ کے پاس اختیارات ہیں اس کے خلاف کار بھی کر دیں آپ لیکن نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کہ اس پہ شک کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ بکواس کر رہا ہے یہ کسی کا جھوٹا پدشاہ دینا چاہتا ہے اس سے پہلے دیکھیں نا آپ اس سے پہلے الاباد کی حدود میں تاجروں پر فائرنگ ہو رہی ہے اگر ایک دو دن پہلے فائرنگ بھی ہوئی ہے اسلام نامی ایک دکان دار پر پتا نہیں کون تھے وہ لوگ آئے فائرنگ کی اور دن دناتے روڈ پر پھر رہے ہیں چلے ہیں کوئی ایکشن ہوا ہے کوئی گرفتاری ہوئی ہے اور سب سے جو عجیب و غریب بات ہوتی ہے سب سے جو عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے کہ جو تفتیشی ہوتا ہے جو موقع پر جاتا ہے جو آئیو ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی کہ اپنے افیسر کو ہر بات ٹھیک سے بتانا وہی غفلت کا مظہرہ کر دیتے ہیں اب اس کیس میں ایسی چو کو اچھی طرح بریف ہی نہیں کیا گیا اس کو بریفنگ ہی نہیں دی گی کہ بڑی سنگین نویت کا یہ معاملہ ہے کہ ایک تاجر کو پھر اغواہ کر دیا گیا جس علاقے میں عرصہ دراز پہلے بھی تاجر اغواہ ہوئے اغواہ برائے تاوان مانگا گیا فائرنگ ہوئی بے دردی کے ساتھ تاجروں کو قتل کیا گیا اگر کوئی کمپلین کوئی شکایت اس علاقے کے تھانے میں آتی ہے کوئی لے کر تو اس کو سیرس لینا چاہیے لیکن نہیں لیا جاتا اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج وہ غلام رسول تاجر جو ذریعی عدویات کا ڈیلر تھا وہ سپلائی میڈیسن کی سپلائی کرنے جا رہا تھا اس کے بعد وہ گھرائن اس کو کس نے اغواہ کر لیا اس کے ساتھ کس کی دشمنی تھی اس کو پہلا فون کس کا آیا آخری فون کس کا آیا کتنے فون اس کے سی ڈی آر نکالی جائیں گے اس پر کام کیا جائے گا ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہمارے محافظ ہیں جو ہماری پولیس ہے وہ ان ملزمان کو ضرور گرفتار کر لے گی لیکن تو آپ نے کیا فی آر دے کے اپنا فرض ادا کر لیا اس کے آگے کوئی فرض نہیں بنتا تھا ڈی پیو کسور سید عمران کرامت بخاری صاحب بڑی بڑی معذر کے ساتھ آپ کی اپنی ایک پولیسی ہے لیکن میں آپ سے گلہ شکوہ یہ کرتا رہوں گا اور کر بھی رہا ہوں کہ جو اس علاقے میں ہیں جلہ کسور میں قابل офیسر جن کی ایک بہت لمبی لیسٹ ہے وہ تو آپ نے کھڑے لین لگائے ہوئے ہیں میرا خیال ہے جو کام کرنا جانتے ہیں وہ جو ڈاککوں کو پکڑتے ہیں جو کرائم فائٹر ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو آپ نے کھڑے لین لگائے اور ان کو آپ نے کام دیا ہے بھئی وہی تھانوں میں لگیں گے تو یہ کریمنل پرسن پر خوف ان کا ہے ان کا ڈر ہے آپ نے جو قابل офیسر ہیں ان کو تھانوں میں لگائیں کچھ لگے بھی ہوئے ہیں کچھ کام کر بھی رہے ہیں اچھی بات ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کھڑے لین لگائے ہوئے ہیں سفارشات ہوتی ہیں سیاسی معاملات ہوتے ہیں جلے کے آپ کمانڈر ہیں آپ جلے کے کمانڈر جو ہوتا ہے وہ جلے کا سربراہ ہوتا ہے یہ جلہ اس کا گھر ہوتا ہے اور گھر کا وہ سربراہ ہوتا ہے اور گھر کا وہ رکھوالہ ہوتا ہے یہ جلہ قصور سید عمران کرامشاہ بخاری صاحب یہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس کے سربراہ ہیں اور آپ اس کے رکھوالے ہیں اور قابل офیصر تھانوں میں لگائیں نہ کہ منڈیاں لگ جائیں نہ کہ منڈی لگ جائیں وہ ایک شیر ہے نا کہ دروازے کے باہر لکھا ہے کہ سچ بولو جھوٹوں گھر کے اندر ایک جھوٹوں کی منڈی ہے اور دروازے پہ لکھا ہے کہ سچ بولو اس طرح کی جو پولیسی ہے وہ مناسب نہیں ہوگی بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوا کہ وہ بھی کسی کا باپ تھا بیٹا تھا بھائی تھا دوز تھا چچا تھا تایا تھا مامو تھا جو بھی کچھ بھی تھا کسی کا خالو تھا کسی کا مامو تھا ایز اتنے وہ ایک شخص جو قتل ہوا ہے وہ کتنے رشتے اس کے ساتھ منسلک تھے آج جبکہ وہ یہاں سے چلا گیا آج جبکہ اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے جو پولیس کی جانب سے جو موقف سامنے آیا ہے کہ علابہ تھانے کی حدود میں جو غلام رسول تاجر اغواہ کے بعد قتل ہوا ہے کہ اس کے جو پولیس کی طرف سے موقف آیا ہے کہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات نہیں پائے گئے کچھ صحافیوں نے سوشل میڈیا پر اس طرح کی پوسٹیں خبر شیئر کی ہے کہ وہ تشدد شدہ جو اس کی لاش ملی ہے لیکن پولیس کی جانب سے جو موقف سامنے آیا ہے کہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات نہیں تھے کسی قسم کا کوئی زخم نہیں تھا اب دیکھیں فرانزک رپورٹ آئے گی نمونہ جا لیے گئے ہیں اور پوسٹ مارٹم کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی کیا واقع ہی اسے قتل کر دیا گیا اغواہ کے بعد یا کوئی اور حادثہ یا اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے جو سب سے جو بریک کہہ لیں کہ بریکنگ نیوز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک دم سے یہی ذہن میں آئے کہ کل سے وہ اغواہ ہوا ہے کسی نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی یہ ادارے جو اتنی بڑے بڑی تنخواہ لیتے ہیں یہ جو افسران اپنے تھانوں میں بیٹھے ہیں ہمارے محافظ بنے ہوئے ہیں اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے اگر کوئی سٹیزن تھانے میں کمپلین لے کے جاتا ہے تو یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے سید عمران کرامت بخاری صاحب یا آپ زلہ قصور کے کمانڈر ہیں میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ جس تفتیشی نے اس کیس کو سیرس سے لیا ہی نہیں سنجیدہ ہی نہیں ہوا اس کیس کو اس نے مزاق سمجھا کہ کوئی نہیں کوئی بھی نہیں اغواہ ہوا ہوگا ایسے کسی کا یہ جھوٹا پسچا کروانے کے چکر میں آج کل سوچ بھی تھانوں میں یہی چل دے اگر کوئی اغواہ کا پسچا کروانے آتا ہے تو جب وہ اغواہ کے بعد قتل ہوا تو قصور پولیس کے کمانڈر ڈی پیو قصور سید عمران کرامت بخاری صاحب آپ نے کیا ایکشن لیا آپ نے اس تفتیشی کے خلاف محکمانہ کیا کاروائی کی اس کی بھی بریفنگ دے اس کی بھی پریسزلیز جاری کریں اور ہمارے جو ترجمان قصور پولیس ہیں وہ لکھتے ہیں انہوں نے پریسزلیز جو جاری کی اس میں لکھا ہے کہ غلام رسول نماز پڑھنے گیا گھر واپس نہیں آیا بھائی ایف آئی آر کا متن آپ ساتھ لکھ رہے ہیں ایف آئی آر میں آئے کہ وہ ذریع عدویات کسی کو سپلائی کرنے جا رہا تھا اور اس کے بعد وہ گھر نہیں آیا اس کے بعد جب وہ گھر نہیں آیا تو وہ قتل ہو گیا اگر اس کی طریقے کے ساتھ جدیز سائنسی ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر اس کو سچ کیا جاتا اس کی تلاش کی جاتی اسے ڈھونڈا جاتا تو وہ آج میرا خیال ہے کہ زندہ ہوتا کیونکہ اس کی پرواہ ہی نہیں کی گی جن اداروں نے جن جن افسران نے جن محافظوں نے اسے شخص کو ڈھونڈنا تھا وہ نہیں ڈھونڈ پائے وہ اپنی ڈیوٹی ایسن طریقے کے ساتھ نہیں نبا پائے انہوں نے الاباد کے شہریوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا یہ شہر الاباد جو ہے یہاں کے جو شہری ہیں یہ سراسر ان کے ساتھ نائنصافی ہے یہ کوئی پہلا واقعہ ہے دو دن پہلے فائرنگ ہو رہی ہے ناملوم آدمی آتے ہیں وہ فائرنگ افراد کر کے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا اگواہ ہو گیا ایک تاجر اور آج اس کی لاش مل لی ہے اس سے پہلے ایڈی ہوتل کا میٹر تھا وہ اس کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا یہ چل کیا رہا ہے اسے کون کنٹرول کرے گا جب تک جب تک یہ میری تجویز لے لیں یہ میرا مشورہ لے لیں یہ میری سوچ لے لیں یہ میری رائے لے لیں کہ جب تک تھانوں میں اچھے افسران بہادر افسران ذمہ دار افسران جن کا ڈر اور خوف کریمنل ترسن کو ہوگا وہ تائنات نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے رہیں گے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ معمول بنتے رہیں گے تو کسور پولیس کی کارکردگی پر سوالیا نشان رہے گا رہے گا کسی افسر کا اچھا ہونا اس کا اخلاق اچھا ہونا یہ معنی رکھتا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ لوگوں سے اچھا ملتا ہے لیکن اس کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات ہوتی کیونکہ ہم جنرلسٹ کارکردگی پر بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ کسور پولیس کی کیا کارکردگی ہے اگر کریمنلز اسی طرح ہی تاجروں کو بزنسمنز کو اغوا کر کے قتل ہی کرتے رہیں گے تو زلہ کسور پر کس جگہ کھڑا ہوا ہے جو کمانڈر ہیں ہمارے سید عمران کرامت بخاری صاحب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں یہ ہمارے محافظ ہیں یہ محافظوں کے کمانڈر ہیں یہ سربراہ ہیں زلہ کسور کے اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ زلہ کسور جو ہے وہ آپ کا گھر ہے سید عمران کرامت بخاری صاحب وہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس گھر کے بڑے ہیں آپ اس گھر کے سربراہ ہیں آپ اس گھر کے محافظ ہیں آپ نے ہی حفاظت کرنی ہے ہر شہری کی جس تھانے میں کمزور ایسے چو لگا ہے پلیس خدا کے لیے اسے ختم کریں اسے لائن ہائزر کریں تھانوں میں بڑی ضرورت ہے دبنگ قسم کے بہادر قسم کے فرشناج قسم کے اور کرائم فائٹر دیکھیں آپ کے پاس اپنے ملازمین جو آپ کے متحد جو ایسے چوز ہوتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کس قدر کام کرتا ہے کیسا کام کرتا ہے کتنا کرائم فائٹر ہے تو آپ پلیس ایسے لوگوں کو لگائیں میں تمام زلہ کسور کی بات کر رہا ہوں اگر ہم بات کریں تھانہ الہ باد کے ایسے چو نصراللہ بھٹی صاحب کی تو نصراللہ بھٹی صاحب ایک مچور بڑے سمجھدار اور دلیر قسم کے پولیس افیسر ہیں لیکن یہ اس کیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو اگر ان کے ہی تفتیشی نے ٹھیک سے بریف نہیں کیا ابھی ایسا چکو کام تھا اپلیکیشن آئی انہوں نے کہا ابھی ایف ای آر دے دیں اب ایف ای آر ہوگی اب اگلا جو کام تھا وہ تھا تفتیشی کا اس نے ہی آگے کام کرنا تھا سی ڈی آر نکالنی تھی انٹیروگیشن کرنی تھی اس کے دو ہلکہ حباب دوست تھا دوست وغیرہ تھے ان کو بلانا تھا تفتیش کا جو دائرہ تھا وسیع کرنا تھا اس نے تفتیشی نے غفلت کا مظہرہ کیا ہاں اگر نصراللہ بھٹی صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اگر وہ غفلت کا مظہرہ کرتے تو ہم ضرور لکھتے کہتے بولتے کہ یہ نصراللہ بھٹی صاحب کی غفلت ہے لیکن دیکھیں نا نصراللہ بھٹی صاحب نے ایف ای آر کا حکم دے دیا ایس اچوں نے جو ایس اچوں کا کام تھا انہوں نے ایف ای آر کا حکم دیا ایف ای آر ہوگی اب یہ تفتیشی کا کام تھا آئیو کا کام تھا کہ اس کیس کو اس کی انٹیروگیشن کرتے انویسٹیگیشن کرتے اسے تلاش کرتے لوگوں کو بلاتے اور تفتیش کا دائرہ ذرا وسیع کرتے ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر پتا چل داتا کہ وہ اس کی لوکیشن فون کی لیتے سی ڈی آر نکالتے کچھ بھی نہیں جب وہ تاجر وہ غلام رسول جب وہ اس دنیا سے چلا گیا اسے قتل کر دیا گیا تو آج اس کی سی ڈی آر بھی نکالی جائے گی ان کے دوستوں کو بلائے جائے گا ان کے رشتداروں پر شک کیا جائے گا ملزمان کو اب تلاش کیوں بھئی جب وہ جب وہ چلا گیا جب وہ قتل ہو گیا تو اب آپ کی جو انویسٹیگیشن میں اس قدر تیزی آ جائے گی اور آپ ایک ٹیم تشکیل دے دیں گے اور ملزمان آپ کہیں کہ موقف ہوگا ڈی پیو قصور صاحب کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہم نے ایک دبنگ ٹیم تشکیل دے دی ہے بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا ملزمان کو گرفتار ہاں کرائم ہوتا ہے کون سا ملک ہے کون سا کنٹری ہے جہاں کرائم نہیں ہوتا کون سا شہر ہے جہاں کرائم نہیں ہوتا دنیا کے کون کون سا سٹی ہے جہاں کرائم نہیں ہوتا ہوتے ہیں وہاں پر پولیس ہوتی ہے محافظ ہوتے ہیں کنٹرول کرنا ہوتا ہے لیکن جہاں غفلت ہوئی ہے میں غفلت کی بات کروں اگر غلام رسول کو جس نے بھی قتل کیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے یہی محافظ ہی اسے گرفتار کریں گے اس کو ٹریس کریں گے اس کو کیفرک قضاء تک ان ملزمان کو پہنچائیں گے لیکن بات میں غفلت کی کر رہا ہوں جب اپلیکیشن تھانے میں آئی ایف آئی آر ایس اچو نسولہ بھٹی نے دے دی ان کی ذمہ داری ختم ہوگی اب ذمہ داری تھی تفتیشی کے اب تفتیشی کو چاہیے تھا کہ اپنی تفتیش کا دائرہ وسیع کرتے سی ڈی آر لیتے پتہ کرتے لوکیشن نکالتے جدیز سائنسی ٹکنالوجی کا استعمال کرتے اور پتہ کرتے یہ تاجر کہاں تھا کہاں چلا گیا زمین کھا گی آسمان کھا گیا کون کھا گیا اس کو آخر کار کچھ تو پتہ چلتا لیکن اگر یہی شہریوں کو جواب ملے حد تھانے سے کہ ایف آئی آر دے کے ہم نے آپ کی ایف آئی آر دے دی اور تلاش کرتے ہیں جب اغواہ ہو جاتا ہے تو اس کی لاش ملے گی پھر آپ لاش کو تلاش کریں گے یہ غفلت کا مزہرہ قصور پولیس کے میں کہتا ہوں کہ ذمہ دران جو ہیں ان کے خلاف ایکشن قصور پولیس کو لینا چاہیے کمانڈر کو ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کو موتل کرنا چاہیے اس کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ غفلت نہ کرتا تو آج تاجر غلام رسول زندہ رہتا آج غلام رسول جو تاجر قتل ہو گیا ہے وہ زندہ رہتا پھر آگے تفتیش کا دائرہ بھی وسیع ہوگا پتا چلے گا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد کسی کیسے قتل کیا گیا ہے یا کچھ اور معاملہ ہے میں اس طرف بھی بات کروں گا کہ اس کے جسم پر کہیں تشدد کے نشانات نہیں ہیں اس کے جسم پر کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے لیکن اگر اسے قتل بھی کیا گیا ہے تو ان ملزمان کو گرفتار ہونا چاہیے یہ کلسور پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے اور جس نے بھی غفلت کا مظہرہ کیا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے محکمانہ طور پر جو کاروائی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ جانور نہیں مرا کوئی پرندہ نہیں مرا ایک انسان مرا ہے اور خاص طور پر الاباد کا علاقہ لیاری ہی بن گیا ہے اور میں کیا کہوں کہ لیاری گینگ یہاں پر دندناتے پھرتے ہیں جس کا دل کرتا ہے وہ کسی کے گھر آ کے فائرنگ کر لے کسی کے شاپ پہ آ کے فائرنگ کر لے اور اسے کوئی پوچھنے والا ہے کیا قصور پولیس کا کوئی ڈر نہیں ہے آج پھر مجھے وہی بات یاد آگی سابقہ ڈی پیو قصور اور موجودہ اے آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رزوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جو جو گندے بندے ہیں وہ اکڑ کر اگر زمین پر چلیں تو یہ محافظوں کے لیے انتہائی شرم والی بات ہے تو ان کو کیفر قدار تک پنچانا چاہیے ان کو معافی نہیں دینی چاہیے کیا دور تھا شاندار کیا خوبصورت دور تھا ہاں ان کے دور میں بھی کرائم ہوا ان کے دور میں بھی ڈکیتیاں ہوئیں ان کے دور میں بھی لوگ مرے لیکن جو ہاں جہاں ہوا وہاں وہاں انہوں نے اپنے جو کارکردگی تھی وہ دکھائی جو ان کی ٹیم کے لوگ تھے وہ ڈاکو بھی گرفتار ہوئے اور جو قاتل تھے بھی گرفتار ہوئے تو دیکھیں کرائم ہوتے ہیں لیکن اصل بات ہے ان کو ٹریس کرنا اور جو جو غفلت کا مظہرہ کرتے تھے انہیں معافی نہیں دی جاتی تھی علی ناصر رزوی صاحب کا بڑا شاندار دور گزرا ہے زاہد نواز مروض صاحب جو ہیں جو پاکستان پولیس کے ہیرو جنہوں نے زینب کیس کو بھی سالب کیا اور سانیہ چونیا کیس کو بھی سالب کیا اور وہ پاکستان پولیس کے ہیرو زاہد نواز مروض صاحب ان کا دور بھی بڑا شاندار رہا تھا اگر کہیں کوئی غفلت کرتا تھا وہ معافی نہیں دیا کرتے تھے تو یہاں تو معافی ہے نہیں جتنی مرضی کمپلین کر لیں ڈی پیو صاحب کو کہیں کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں اور وہ خموشی کے ساتھ چل رہے سب سے بڑی ڈی پیو قصور صاحب سب سے بڑی جو آپ افسران کی کمزوری ہوتی ہے جب آپ اپنے متحت اپنے متحت کی ہر بات کو اوکے کر دیتے ہیں نہ آپ کسی شہری کی بات سنیں گے نہ کسی صحافی کو سنیں گے نہ کسی وکیل کو سنیں گے اگر آپ اپنے متحت کی بات سن کر ہی فیصلہ کر دیں گے تو یہ سب سے بڑی قصور پولیس کی کمزوری ہوگی اور ہوتی رہی ہے جب آپ کا متحت ہی گنے گار ہے اس نے غفلت کا مظہرہ کیا تو پھر آپ اس سے کیا موقف لیں گے پھر آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اس کی انکوائری لگوائیں کہ اس نے یہ غفلت کی بھی ہے کہ نہیں اگر آپ کا ہی متحت ایس ایچو ہو ڈی ایس پی ہو آئی او ہو ای ایس ای ہو ایس ای ہو اگر وہ ہی آپ کو بریف کر دیں کہ سر یہ فلان فلان ایسا ہے فلان یہ معاملہ جھوٹا ہے تو آپ فوراں اوکے پلیس مت کریں اس کی انکوائری ہونی چاہیے جہاں کسی نے بھی غفلت کا مظہرہ کیا ہے اس کے خلاف سخت سزا ہونی چاہیے یہ زلزلہ کسور ہمارا ہے یہاں پر ہم یہاں کے رہائشی ہیں آپ ہمارے محافظ ہیں ڈی پیو صاحب یہاں پر جو مختلف تھانہ جات میں افسران لگے یہ ہمارے محافظ ہیں انہوں نے ہماری اگر حفاظت نہیں کرنی تو کس نے ہماری حفاظت کرنی ہے ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ اپنے محافظوں کی عزت نہیں کرتے وہ معاشرے میں خوار ہوتے ہیں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کی اس کیس میں غفلت کا مظہرہ کیا گیا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے الہ بات تھانہ کی حدود میں غلام رسول نامی تاجر آج اس دنیا سے کوچھ کر گیا ہے اس کے بھی بچے تھے اس کے بھی فیملی تھی اس کی بھی بیوی تھی ماں تھی ماں باپ اس کی ایک فیملی بہت بڑی ہوگی وہ سب کو چھوڑ کر آج چلا گیا ہے تو یہ کس پر جاتا ہے کہ اگر وہ اغواہ ہوا تھا تو یہ کس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ کون اسے ٹریس کرتا یہ کسور پولیس کے جو افسران ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی اب دیکھیں کسور پولیس کا ہمارا کام ہم جنرلیسٹ ہیں ہمارا کام ہے نشاندی کرنا ہمارا کام کاروائی کرنا نہیں ہے نہ تو ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہوتی ہے نہ کوئی کسی کے ساتھ ہماری مخالفت ہوتی ہے ہم نے شہروں کی آواز بننا ہوتا ہے اور ہم بنتے ہیں بنتے رہیں گے اور بن رہے ہیں اب دیکھیں تھانہ علاباد میں جس تفتیشی کے نام یہ مقدمہ جس کی تفتیش اس کے ذمہ تھی اس کی کارکردگی کے بارے میں ایک کسور پولیس کی کسور پولیس تجمعان کی جانب سے صبح صبح ایک پریس ریلیس جاری ہوئی جس میں کہا گیا پہلے تو مسٹیک یہ تھی اس میں کہا گیا کہ غلام صل نماز پڑھنے گیا گھر واپس نہیں آئے بلکل غلط یہ پریس ریلیس اپنے ٹھیک کریں اور ایف ای آر کا مطل لکھا ہوا ہے آپ نے ایف ای آر کا مطل پڑھے میں نے بھی ایف ای آر پڑھی ہے ایف ای آر میں وہ وہ کسی شخص کو ازرزرعی ادویات سپلائی کرنے گیا اس کے بعد نہیں آیا نمبر ایک نمبر دو اگر وہ اغواہ ہوا تو اس کی فوراً اپلیکیشن تھانے میں آئی تو مقدمہ ایسا چونے درج کر دیا تو اس کے بعد تفتیشی جس کے ذمہ یہ مقدمہ درج ہوا اور اس کی تفتیش اس کے ذمہ پڑھی اس تفتیشی نے کیا کیا اس کی کارکردگی کیا کیا اس نے فوری سی ڈی آر نکلوائی کیا اس نے لوکیشن ٹریس کروائی کیا اس نے ان کے جو دوست تھے جو اس کے نمبر جو اس کے ساتھ رابطے میں تھے جن کا اس مقدم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا کیا ان کو بلایا گیا تھانے میں کیا تفتیش کی گئی کیا پوچھا گیا کسی کے ساتھ لین دین کے حوالے سے تفتیش ہوئی پوچھا گیا کیا ان سے کے رشتے داروں کو بلا کر یہ پوچھا گیا کہ اس کا کسی کے ساتھ چند دن پہلے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی ایسا میٹر اتنے سو سوال ہیں کیونکہ ہم سے زیادہ تو پولیس والے آپ جانتے ہیں کہ سو سوال ہیں اگر یہی تفتیشی سو سوال ان لوگوں کو بلا کر کرتا تو شاید کہ آج غلام رسول تاجز جو مر گیا ہے آج وہ شاید زندہ ہوتا آج وہ حق ادا ہو جاتا آج قصور پولیس کے افسران کو مالا پڑتی ہیں انہیں پھول چڑھائی جاتے جناب انہیں مالا ڈالی جاتی ان کی تعریفیں کی جاتی جس طرح پھر چلتا ہے جس طرح پھر ہم بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے لیکن دیکھیں نا جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو ہم آپ کو گلدستے بھی پیش کرتے ہیں ہم آپ کو مالا بھی پہناتے ہیں آپ پر پھول بھی پھینکتے ہیں فوٹو سیشن بھی ہوتا ہے اپنے اخبارات چینل میں آپ کی خبریں بھی شائع کرتے ہیں اور جب آپ غفلت کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو پھول لے چڑھائیں گے پھر ہم وہ نشاندہی کریں گے جہاں جہاں آپ نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے جہاں جہاں آپ کی ناہلی سامنے آئی ہے آپ کی وجہ سے ایک بندے کی جان چلی گئی ایک بندہ مر گیا ایک بندہ قتل ہو گیا اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور کیونکہ قصور پولیس جو ہے وہ ہماری ہماری وہ محافظ ہے قصور پولیس ہماری محافظ ہے اور ہم اپنے محافظوں کی بڑی عزت کرتے ہیں بڑی اسپیکٹ کرتے ہیں تمام جتنے بھی تھانہ میں محافظ ہیں وہ شہریوں کی حفاظت کے لیے تائنات کیے گئے ہیں تو دیکھیں جہاں جہاں غفلت ہوگی اب ہمارا کام ہے جہاں جہاں غفلت ہوگی ہم نشاندہی کریں گے اب یہ نشاندہی میں کر رہا ہوں کہ یہاں پر تفتیشی نے اس قدر غفلت کا مظہرہ کیا کہ ایک تاجت کی جان چلے گی اب یہ کہ یہ تو پہلے ہی علابات تھانہ پہلے ہی حساس کا رات دیا ہوا ہے یہاں پر تو کوئی کسی کو گولیاں مار کر چلا جاتا ہے کوئی کسی کو اغوا کر کے قتل کر دیتا ہے تو اس کو اتنا ایزی لے لینا کہ اگر ایک اپلیکیشن تھانے میں اغوا تاجت کی آئی ہے تو کہیں گے اگر کوئی جھوٹا بھی مقدمہ درج کروانے آئے آپ مقدمہ درج کر کے جب تفتیش کریں گے جب آپ تفتیش کریں گے اگر وہ درخواست گزار جھوٹا ثابت ہوا تو اس کے خلاف بلکل ایف آئی آد دیں اس کے خلاف کاروئی کریں کیونکہ اس نے جھوٹا مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی لیکن دیکھیں ایک بندہ آپ کے پاس سائل آتا ہے مجبور آتا ہے انصاف لینے آتا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں آپ اسے پہلے نمبر پہ تو پانی ہی نہیں پوچھتے آپ بڑی مشکل سے وہ خود ہی کرسی پر بیٹھے گا پھر چاہے آپ چھوڑ دیں چودریوں سرداروں کو اپنے تھانوں میں بٹھا کر جن سے آپ گاڑیوں کے پٹرول لیتے ہیں چھوڑ دیں ان کو اگر آپ ان چودریوں سرداروں سے گاڑیوں کے پٹرول لے کر آپ تھانوں کے تھانوں کے جو حدود کا گشت کریں گے تو آپ کیسے لوگوں کو انصاف دیں گے تو پھر تو ان کے کہنے پہ ہی پتچے ہوں گے وہ پتچے خارج ہوں گے وہی پھر آپ سے کام لیں گے جن چودریوں کے پٹرول پمپ سے آپ پٹرول قصور پولیس سب سے پہلے تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ڈی پیو صاحب آپ کے تھانوں کی گاڑیوں کو پٹرول ہی نہیں مل رہا پہلے تو اپنا پٹرول پورا کریں آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب سے بات کریں کہ آپ کے تھانوں کی گاڑیوں کو پٹرول نہیں ملتا جس کی وجہ سے پورا گشت علاقے کا نہیں ہوتا اگر کسی چودری صدار کی ایک پولیس آفیسر ایس اچو ایک ایس اچو ایک پٹرول پمپ کے مالک کی منت کر کے پٹرول ڈلوائے تو یار وہ کس بات کا ایس اچو ہے کیا اس کی شان میں لگتا ہے کہ وہ کسی کو منت کر کے پٹرول لیں سب سے پہلے تو آپ اپنی گاڑیوں کے پٹرول کو ٹھیک کریں آپ کی گاڑیوں کو پٹرول نہیں ملتا اتنی اتنا بڑا ایریا ہے اگر میں سٹی تھانے اور صدر تھانے چونیا کی حدود کی بات کروں الہ بات تھانا کنگرپور تھانا چھانگا مانگا تھانا تو یہاں کے جو حدود ہے یہ اس تھانوں کی ہوتی ہے ان کی حدود کا پورا گشت ہوتا ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ نفری بھی کم ہے چلے یہ ایک الگ ایشو ہے لیکن گاڑیوں کو پٹرول تو آپ کے جو افسران ہیں سیچوز ہیں آئیوز ہیں تفتیشی افسران ہیں وہ مانگ مانگ کر تو پٹرول لیتے ہیں وہ کبھی کسی چودری کو کہہ دیا کبھی کسی سردار کو کہہ دیا تو پھر لوگوں کو کیسے انصاف ملے گا کیسے تھانے چلیں گے تو پھر انہی کے کہنے پہ پتشے ہوں گے انہی کے کہنے پہ مقدمہ دلج ہوں گے انہی کے کہنے پہ مقدمہ جو ہیں وہ خارج ہوں گے پھر وہ اس افسر کی کوئی عزت نہیں رہتی جو ہاتھ یوں کر دے گا پھر غریب کے لیے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا لیکن تگڑے آدمی کے لیے امیر کے لیے اس کے سام ایسے یہ مناسب میں سمتا ہوں کہ کسور پولیس کو اپنے افسران کو اپنے تھانے کے جو ایسا چوز ہیں تفتیشی ہیں انہیں سٹریشنری بھی جو بنتی ہے وہ دیں نہ کہ جب کوئی درخواست لے کر آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا دو پیپر تے باروں لے کے ہی ذرا چٹے اندازہ کر لیں آپ ایک پھول لگا ہے دو پھول لگے ہیں سب انسپیکٹر ہے اے سی ہے وہ ان کے پاس اپنے تھانے میں ان کے آفسر میں سٹریشنری نہیں ہوتی کاغذات نہیں ہوتے وہ کسی جو سائل اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح نہیں چلنا اگر اسی طرح چلے گا تو پھر ویسی چل رہا ہے جس طرح چل رہا ہے اسی طرح کرائم ہوتا رہے گا جرم ہوتے رہے گا غریب زلیل ہوتا رہے گا امیر کا تھانے میں راج ہوگا چودریوں کو تھانے میں راج ہوگا غریب آدمی کو کہا انصاف ملے گا سب سے پہلے تو اپنے پٹرول کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی گاڑیوں میں پٹرول اگر آپ کا ایس ایچ ہو میں سید عمران کرامت بخاری صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز تھانوں میں پٹرول جو گاڑیوں کو وہ پورا دیں تاکہ پورے علاقے میں گھشت ہو سکے کسی ایس ایچوں کو کسی علاقے کے چودری کی منت نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں پٹرول ڈلوائے یا منت کریں یا آنکھیں نکال کر پٹرول نہیں یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمارے علاقے میں جو پٹرول ہے وہ پولیس کو نہیں ملتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر گاڑییں جو ہوتی ہیں روڈ پر کھڑی ہوتی ہیں یا گاڑییں کسی ہوتل کے باہر کھڑی ہوتی ہیں یا کسی کی ڈیرے کے اندر انڈے چل رہے ہوتے ہیں اب میں ڈیروں کا بھی نام لوں کہ ڈیروں میں جناب وہ ہمارے محافظ گرم گرم انڈے اور ساتھ چائے کھاوہ پی رہے ہوتے ہیں اور وارڈس چل رہی ہوتے ہیں جی جی ہم یہاں پہنچ گئے ہیں جی یہاں پہنچ گئے ہیں ہم اس وقت یہاں ہیں یہاں ہیں یہ کیا ہے اس طرح کرائم کنٹرول نہیں ہوگا خدارہ امران کرامت بخاری صاحب باہر نکلیں باہر نکلیں تھانوں کا وزٹ کریں گاڑیوں کا کھٹارا گاڑیوں کو بھی دیکھیں اور کم از کم آئی جی صاحب میں آئی جی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں خاص طور پر پنجاب حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کسور پولیس ہوگی جتنے بھی اور ازلہ ہیں ان کو جو ان کے افسران ہیں جو ڈی پیوز ہیں پنجاب کے جتنے بھی کیا ان کو پٹرول مل رہا ہے جتنے بھی پنجاب کے تھانا جات ہیں ان کی ایک ہی پرابلم ہے وہ روتے ہوئی نظر آئے ہیں کہ ہمیں پٹرول نہیں ملتا اب گاڑیوں نے گشت کرنا ہے کہیں ریٹ کرنا ہے کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے تو پٹرول نہیں مل رہا تو وہ کیسے گشت کریں گے عدری صاحب کیسے گشت کریں گے آپ بتائیں مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جب تک انہیں پاوت نہیں دی جائے گی ان کے اختیار جو ہیں وہ بڑھائیں نہیں جائیں گے اختیارات کیسے بڑھائیں گے جب اختیارات میں کمی اس بات کیا جاتی کہ ہم کسی کو کہہ دیں اب وہ فرض کریں کوئی ایسا چوہے وہ کہتا ہے یار کہ میرے روم میں ایسی نہیں ہے جو ایسی دے گا اسے ایسا چوہ کمزور ہوگا جو انہیں فنیچے دے گا ایسا چوہ صاحب کمزور ہوگا جو انہیں کرسیاں دے گا ایسا چوہ صاحب کمزور ہوگا بھائی یہ سارا کسور پلیس اپنے فنڈ سے کرے یہ افسران کی ذمہ داری کیوں اپنے آفیسر کو کمزور کرواتے ہیں آپ پٹرول نہیں دے گے گاڑیوں میں جب تک پٹرول نہیں ہوگا تو یہ جو تفتیشی افسران ہیں ایسا چوہز ہیں یہ کیسے گشت کریں گے یہ کیسے گشت کریں گے تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے تھانوں میں جو پرابلمز ہیں دیکھیں کوئی سائل تھانے میں آتا ہے سب سے پہلے وہ فرنڈ ایکس پہ آتا ہے فرنڈ ایکس کا جو رویہ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے وہاں پر ایک ڈسپینسر ہو پانی جی پانیاں پییں گے جی بیٹھے تشریف نہیں اب فرنڈ ایکس کا چل رہا ہے جو اگر وہاں خاتون بیٹھی ہے یا مرد بیٹھا وہ وہ چیٹ کر رہے ہیں وہ فیس بک استعمال کر رہے ہیں وہ ویٹس اپ استعمال کر رہے ہیں وہ گیمز کھیل رہے ہیں اگر کوئی سائل آ جا تو اتنا گصہ انہیں آتا ہے کہ یار ہماری گیم یار خراب ہوگی یہ آگر ہمیں اپلیکیشن یہ لکھنی پڑے گی یہ کرنا پڑے گی سختی مطلب پولیس کی بدنامی ہوتی ہے پولیس کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا کریمنلز کے لیے سخت رکھنا ہوگا اور شریف شہریوں کے لیے محبر رکھنی ہوگی اور یوں جو پٹرول مانگتے ہیں چودریوں سرداروں سے خدارہ پولیس کو اس جگہ پہ نہ لے کر آئیں کسی چودری سردار سے پٹرول گاڑی کے لیے گشت کے لیے ضرورت نہیں ہے کسور پولیس کے خود اتنے زیادہ فنڈز کی در جاتا ہے سٹرینشری کا جو اتنا فنڈز آتا ہے پٹرول کی مد میں تفتیش کی مد میں جو فنڈز آتے ہیں کیا وہ والا افسران کھا جاتے ہیں یا وہ نیچے ہی نہیں آنے دیتے یہ بہت لمح فکریہ ہے میں کسور پولیس کی بات کر رہا ہوں ہمارے کسور پولیس کے جتنے بھی تھانا جات ہیں وہاں پر پٹرولنگ کے لیے گشت کے لیے پٹرول نہیں ہے ایسا چوز ڈی ایس پیز کے پاس اگر وہ کسی چوزی صدا سے پٹرول مانگتے ہیں تو یہ انتہائی شرم والی بات ہے یہ اپنے افسران کو کمزور کرنے والی بات ہے یہ ان کے پاس اختیارات پھر ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسی طرح کانا نہیں ہونا چاہیدہ تو پھر یہ کانی ہو جاتے ہیں تو کسور پولیس ڈی آئی جی صاحب ہیں آئی جی صاحب ہیں انہیں لیٹر لکھے ہیں انہیں لیٹر لکھے ہیں کہ تھانوں میں گاڑیوں کو پٹرول کس نے دینا ہے کب تک یہ پٹرول جو مالکان ہے پٹرول پمپس کے کب تک یہ در کے دیتے رہیں گے یا پیار محبت سے دیتے رہیں گے یا خیراتی طور پر دیتے رہیں گے کب تک تو اس طرح کسور پولیس کا جو مرال ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ اب نہیں ہو رہا ڈاؤن ہو رہا ہے کسی افیسر کو اگر پٹرول کی ضرور پڑتی ہے تو وہ کسی چودری کو کہتا ہے تو وہ چودری تو تھانے کا چودری بن جاتا ہے پھر تو خدارہ کسور پولیس کا ایک مرال ہے پنجاب پولیس کا ایک مرال ہے پاکستان پولیس کا ایک مرال ہے اس کو برقرار رکھے جو فنڈز آتے ہیں تفتیش کے نام پر فنڈز آتے ہیں سٹریسری کے نام پر فنڈز آتے ہیں پٹرول کی حمد میں جو فنڈز آتے ہیں وہ کہا جاتے ہیں یا افسران ہی کھا جاتے ہیں یا اوپر افسران سب کچھ کھا جاتے ہیں نیچے کچھ آنے ہی نہیں دے رہے جس کی وجہ تھے شہریوں کو نائنصافی ملتی انصاف تو ملتا ہی نہیں ہے بڑا افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا حیل آباد میں کہ ایک تاجر کو اغواہ کر دیا گیا سارا دن گزر گیا کسی نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی انٹیروگیشن نہیں کی اس کے حلقہ حباب کو نہیں بلایا تفتیش کا دائرہ وسیع نہیں کیا جب وہ مر گیا اب ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں جناب اب بہت جلد ہم پکڑ لیں گے جناب یارہ آپ نے مروا کے بندے پکڑنے جب آپ کے پاس ایک سائل آیا ہے اپلیکیشن آئی ہے تو فوراں علاوہ بات تو پہلی حساس علاقہ ہے کئی مطبعہ یہاں پر تاجروں پر فائرنگ ہوگی کئی مطبعہ تاجر اغواہ کرنے انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا یہ تو پہلے ہی لیاری بنا ہوا ہے تو اپلیکیشن کو لے کا مقدمہ درج ہو گیا اب مقدمہ درج ہو گیا جس تفتیشی کے ذمہ داری بنتی تھی اس کے خلاف ڈی پیو صاحب اپنے کوئی اقدامات نہیں کیے اسے موطن ہونا چاہیے تھا اس کے خلاف انکواری لگنی چاہیے تھی کہ مقدمہ اگر درج ہو گیا تھا تو اس کے بعد اس نے کیا کام کیا اس نے کیا کارکردگی دکھائی اس نے کیا انٹریوگیشن کی کیا اس نے اس کے رشتہ داروں کو دوستوں کو بلایا انویسٹیگیشن کیا کیا اس کے کس کے ساتھ جگڑا تھا کیا اس طرح کوئی کٹ وغیرہ کیا یا یہی کہ نہیں یہ جھوڑ بور ہے ایسے کسی کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں یہی باتیں ہمیں نقصان پنچاتی ہیں ہم عادی ہو گئے ہیں جب نقصان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم بڑے فاسٹ ہو جاتے ہیں ہماری انویسٹیگیشن کا طریقہ فاسٹ ہو جاتا ہے ٹی میں تشکیل دی جاتی ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں اس سے پہلے کیوں ہم غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ بات میری کافی لمبی ہوگی قصور پولیس پر میں ڈی پے قصور صاحب سے اتنا کہوں گا خدارہ باہر نکلیں تھانوں کا وزٹ کریں ایک تو پٹرول نہیں ہے گاڑیوں کے پاس کہاں یہ گشت کریں لوگوں سے پٹرول آپ کے آپ کے افسران جو ہے تھانے کے وہ لوگوں سے پٹرول مانگ کر اگر گشت کریں گے تو کہاں گشت کریں گے پھر تو ڈاکو راج ہی قائم ہوگا پھر تو ڈاکو راج ہی قائم ہوگا جب تک جب تک تھانوں میں تھانوں کی گاڑیوں کو تفتیشی افسران کو ایس ایچ از کو پٹرول مکمل پورا ادارے کا جو گشت اپنے علاقے کا جو گشت ہونا ہے جتنی حدود بنتی پٹرول پورا نہیں ملے گا تو کرائیم میں کمی نہیں آئے گی یہ پٹرول کھا کون جاتا ہے کیا اداروں کو پٹرول نہیں ملتا سٹریشری کے فنڈز نہیں آتے تفتیش کے حوالے سے فنڈز آتے ہیں کہاں جاتے ہیں اگر ایک اگر ایک ای ایس ای کسی سائل سے پانچ سو روپیہ لے انتہائی شرم والی بات ہے اگر ایک سب انسپیکٹر کسی سائل سے ہزار روپیہ لے یہ بھی شرم والی بات یہ جو دو سٹار لگے ہیں یہ تو اتار دینے چاہیے تو دیکھیں اس طرح کرپشن بڑھتی ہے ایک پولیس آفیسر جو ایس ایچو ہوتا ہے سٹیشن ہاؤس آفیسر جو ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا سربراہ جب ایک سربراہ ہی کے پاس اپنی گاڑی کے لیے جو اس نے گشت کرنا ہے علاقے کا کرائم کو کنٹرول کرنا ہے پٹرول ہی نہیں ہوگا تو گشت کیا خاک کرے گا وہ اور جس چودری سردار کو کہے گا پٹرول سانو لے کے دیو تو پھر تھانا وہ چلائے گا پھر ایس ایچو نہیں چلائے گا تو اس طرح کا نظام ہونے ہی نہیں چاہیے قانون تو سب کے لیے ہیں لیکن لیکن دیکھیں یہ ایس ایچوز کے ساتھ بھی زیادتی ہے تفتیشی افسران کے ساتھ بھی زیادتی ہے کرائم اس سے ہی کنٹرول ہوگا اب آخری سرب بات کرتا ہے چلائے اس ٹاپک کی ٹاپک کافی لمبا ہو گیا بھی کہ تھانا علاباد کی حدود میں غلام رسول جو تاجت تھا جو تاجت تھا وہ قتل ہوا انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا جس تفتیشی کی یہ غفلت بنتی ہے اس کے خلاف کوئی پولیس قصور پولیس نے ڈیپیو صاحب نے ایس پی انویسٹیگیشن خالد محبود تبسن صاحب آپ نے کوئی کاروئی نہیں کی سوائے اس کے ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے اپنے لیکن جو قتل ہو گیا اور ایف ای آر بھی ہوگی تھی اس کے بعد انویسٹیگیشن قصہ تک کی کیا اس تفتیشی کی غفلت جو سامنے آئی ہے کیا اس کے خلاف کوئی کاروئی ہوگی اگر نہیں ہوتی تو پھر اسی طرح پھر لوگ مرتے رہیں گے آپ ٹیمیں تشکیل دیتے رہیں ٹیمیں تشکیل دیتے رہیں دوسری بات میں کرنا چاہوں گا مختصر بات تو کافی لمبی ہوگی قصور پولیس پر تو نشاندہی کی ہے میں نے کہ جو جو خامیہ تھی قصور پولیس کے حوالے سے اور اس کیس جو علاباد میں ایک تاجر قتل ہو اس کے حوالے سے میں نے بات کی جو خامیہ ہیں وہ پیش کی ہیں دوسرا یہ کہ بینظیر انکم سپورٹس پروگرام جو ہے کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے ٹاوٹوں کا راج ہو چکا ہے جو غریب مستحق خواتین کے پیسی زکاعت کے پیسے جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے پیسے اگر بینظیر انکم سپورٹس پروگرام میں آتے ہیں تو لانت ان لوگوں پر جو ایک ہزار رپیہ پانسو رپیہ دو ہزار رپیہ لے کر لے کر وہ کرپشن کرتے ہیں خواتین کو مجبور کرتے ہیں کسی کا انگوٹھا لگا ہے کسی کا نہیں لگا جو پیسے دے دے وہ اس کا لگ جاتا ہے جو نہیں دے وہ نادرہ کے پاس جائیں اس حوالے سے ڈی سی قصور جو ذمہ داری بنتی ہے جو ان کے مطلقہ ہے کمز کم انہیں بلا کے کوئی وزڈ کرائیں ان خواتین کا قصور کیا ہے کیا یہ پاکستان کی رہائشی ہے کیا یہ پاکستان میں رہ رہی ہیں کیا ان کا صرف یہی قصور ہے کہ ان کے اگر پیسے ان کے پیسے بینظیر انکم سپورٹس پروگرام میں آتے ہیں احساس کفالت پروگرام میں آتے ہیں تو یہ ماں میں لگتے ہیں جو بائٹ آوٹ کھڑے ہوتے ہیں ہزار ہزار دو دو ہزار ملازمین کے ساتھ اب چل کیا رہا ہے ڈوائس والا سلسلہ یہ میری تو ویسے سمجھ سے بالا تر ہے کہ ڈوائس ہز جگہ بندے دیں اپنے گاؤں میں اپنی بیٹک میں اپنے گھر میں ڈوائس رکھی لوگوں کے پیسے آتے ہیں اپنا کمیشن لے رہے ہیں کسی کو پتے نہیں اگر کسی کا بارہ ہزار آیا ہے تو اسے آٹھ ہزار کسی کو دس ہزار کسی کو چھہ ہزار کسی کو دیں یہ کیا چل کیا رہا ہے کیسے کوئی کنٹرول کرے گا وہ خدا کا خوف ہے کتنے لوگ پکڑے ہیں ڈی سی صاحب آپ نے ڈی پیو صاحب اس پہ ہی عمل درامت کروا دیں اس پہ ہی کوئی ٹیم تشکیل دے دیں یہ جو خواتین بیوہ کے پیسے گھارے ہیں ان کے خلافی کاروئی ہونی چاہیے یہ انتہائی افسوس جس جگہ بھی ہے ہلاباد ہے پتوکی ہے سرائے مغل ہے کوٹرادا کشن ہے کسور ہے کنگنپور ہے چھنگا مانگا چونیاں کہیں بھی جہاں جہاں بھی یہ لوگوں نے ڈوائس رکھی یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان خواتین کا کسور کیا ہے کیا انہیں آنے والے پیسے پورے نہیں مل سکتے اس پر ہی کوئی کمیٹی بنا دیں اس پر ہی کچھ کر دیں خدارہ کر دیں لوگ لوٹ رہے ہیں لوگ لوگ ان کا خانہ خراب ہو یہ مستحق خواتین بے سہارا بیوہ کے یہ پیسے کھا رہے ہیں ان سے پیسے لے رہے ہیں کمیشن کاٹ رہے ہیں زبدستی لے رہے ہیں جو نہیں دیتی اس کا آپ کا انگوٹھا نہیں لگا اسے زلیل کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کاروی ہونی چاہے اور آخری بات آخری بات کہ چونیاں پریس کلپ کی جو جگہ ہے ہم کسی کو قابض نہیں ہونے دیں گے انیس سو بہتر سے یہ پریس کلپ بنا اور اس کی جو امارت تھی وہ خستہ حلی کا اشکار ہوگی پھر انتظامیہ نے اسے توڑ دیا توڑنے کے بعد اب انتظامیہ چاہتی ہے وہاں پر موڈل بزار پھر موڈل بزار ایسی صاحب آپ اپنے دفتر میں بنا لیں یا ڈی سی قصور صاحب آپ اپنے دفتر میں موڈل بزار بنائیں ہم آپ کے دفتر کو مسمار کرواتے ہیں اور وہاں پر ایک موڈل بزار بناتے ہیں پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کسی کی جگہ پر انیس سو بہتر سے جو پریس کلپ ہے ایک تاریخ رکھتا ہے وہ پریس کلپ ایک تاریخی پریس کلپ کی وہ جگہ ہے آپ اس کو موڈل بزار میں شامل کریں سیاستدانوں کے کہنے پر سیاستدانوں کے پاس اور بڑی جگہ ہے کسی کو اگر موڈل بزار بنانا ہے بھائی اپنی اپنی جگہ پہ بنا لیں اگر اگر ڈی سی صاحب کو بڑی ضرورت ہے موڈل بزار کی تو اپنے ڈی سی آفیس میں بنا لیں اگر اگر ایسی صاحب کو بڑی ضرورت ہے موڈل بزار کی تو اپنے آفیس میں بنائیں آپ کے سامنے جو پارک بنا ہوا ہے شاہی پارک بنایا ہے بھر ڈی سی صاحب وہاں پہ موڈل بزار بنائیں آپ صحافیوں کی پریس کلپ کی جگہ پر اگر آپ نے موڈل بزار بنانے کی جرت کی جسارت کی حیمت کی تو پھر انشاءاللہ تعالی صحافیوں کو کوئی نہیں رکے گا پھر جو بھی ہمارے موہ میں آیا ہم بولیں گے کیونکہ ہم صحافی اپنا حق لینا جانتے ہیں حق لینا جانتے ہیں کیونکہ یہ صحافیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ چونیا میں انتہائی افسوسناک جو لوگوں کو شہنیوں کی آواز بنتے ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں خود نہیں انصاف مل رہا چونیا میں پریس کلپ نام کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے آج تک کسی سیاستدان نے صحافیوں کے سر پہ آدنی رکھا آج تک کسی بھی انتظامیہ کے افسوس نے صحافیوں کو سپورٹ نہیں کیا ہم کسی کے سپورٹ نہیں ہمیں چاہیے اب ہمارا حق نہیں آپ ہمیں کسی سے کوئی سپورٹ کی ناومید ہے جو صحافیوں کا حق بنتا ہے چونیا پریس کلپ صحافیوں کی جگہ ہے وہاں پر پریس کلپ ہی ہم بنائیں گے ہم الحمدللہ اپنی مدد آپ بنائیں گے ہمیں پتہ ہمیں آپ سے کوئی امیدیں نہیں ہیں یہاں پہ بڑے بڑے جناب پروڈیکٹ بن رہے ہیں صاحب کا حکومتوں میں بڑے بڑے پروڈیکٹ بنیں مجودہ حکومت میں بڑے بڑے پروڈیکٹ بنیں لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ چونیا کے صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک پریس کلپ بنا کے دے دیں جو تمام صحافیوں کا پریس کلپ ہوگا انتہائی افسوسناک انتہائی افسوسناک یہ بات ہے کہ انتظامیہ دیکھیں شروع سے ظالم رہی ہے انتظامیہ کے سینے میں دل نہیں ہوتا نا شاید ظالم ہوتی انتظامیہ انتظامیہ نے آرسہ دس بارہ سال پندرہ سال پہلے بھی لوگوں سے وادے کر کے ان کی سینکڑوں دکانوں کو مسمار کر دیا گیا یہ کارڈک سینٹر جو بنا تھا کارڈک سینٹر کے ساتھ جو کواٹرز بنے ہیں کواٹرز جو ڈاکٹرز حضرات کے وہاں پر کتے بھونگ رہے ہیں وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا سائٹ پہ وہ جو گلی بنی ہے وہاں پر مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے سبزی فروش بیٹھے ہوئے ہیں باں باں ٹاں ٹاں لگے ہیں چاہاں وہاں کوئی ڈاکٹر رہے گا اور ایسے آپ نے شاہی وہاں پر بنا دیئے گئے کواٹرز وہاں پر بہت بڑی مارکٹ بلتی پلازہ بنتا لوگوں کو روزگار ملتا جو لوگ متاثر ہوئے تھے انہیں دکانے دی جاتی اس وقت بھی جھوٹ بولا انتظامیہ نے اس بار بھی جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت بھی کچھ اور تھے لوگ کر گیا رہے ہیں آپ رہی بات آپ موڈر بزار بنانا چاہتے ہیں ہزار بار بنائیں جتنا بڑا ظلم اس دور میں ہوا تھا کئی تو لوگ مر گئے کئی تو لوگ مر گئے جو دکانوں کے مالک تھے وہ دوسروں کی دکانوں میں ملازم بن گئے یہ شیخ علاو دین صاحب جو صاحب کا سبائی منسٹر تھے میں نے ان سے یہ گلہ کیا تھا کہ شیخ صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے لوگوں کا روزگار چھینہ کیونکہ ہم صحافی ہیں ہم بول بول دیتے ہیں ہمیں ڈر نہیں کسی سے سوائے اللہ کی ذات کا ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے تو میں نے شیخ علاو دین صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب آپ نے ڈبل روڈ کے نام پر ہزاروں دکانیں مسمار کر دی کئی لوگ مر گئے کئی لوگ چلے گئے زلیل و خوار ہو گئے لوگوں کے گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے آپ کو کیا پڑتا آپ تو کروڑ پتی ہے رہ پتی آپ مزہ تو تب تھا نا شیخ علاو دین صاحب کے ڈیرے پر ڈبل روڈ وہاں سے نکلتا پھر ہم دیکھتے کہ شیخ صاحب نے بھی بہت بڑا ظلم کیا تھا شہر چونیا کے شہریوں کے ساتھ آپ نے بھی ڈبل روڈ کے نام پر سینگرو دکانیں مسمار کر کے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا تھا آپ نے بہت بڑا ظلم کیا تھا اور اس بات جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لیں ہم اس میں شامل نہیں ہیں بھئی آپ اگر شامل نہیں ہیں تو ہمیں نظر سب کچھ آ رہا ہے اگر آپ شامل نہیں تو پروجیکٹ کون لے کے آئے اسسسٹر کمیشنر چونیا کے ساتھ میٹنگ سکور کرتا ہے اگر آپ لوگوں کا نقصان کر کے اپنا فائدہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کا فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا فائدہ نہیں ہوگا ہم ہر پلیٹ فارم یوز صحافی چونیا کے جو صحافی ہیں صحافی کمیونٹی جو چونیا کی ہے وہ ہر پلیٹ فارم یوز کریں گے ہمارے ساتھ لاہور پریس کلپ کے پریزیڈنٹ کراچی پریس کلپ کے پریزیڈنٹ اسلام آباد پریس کلپ کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ابھی صرف ہم خموش اس لئے ہیں کچھ لاعمل ہم بنا رہے ہیں اگر صحافیوں کو چونیا میں پریس کلپ کے جگہ پر انتظامی آئی ہیں کسی نے بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تو پھر دمادم مسکل اندر ہوگا کتنی بری بات ہے کہ شہر چونیا میں پریس کلپ نام کی ایک چیز بھی نہیں ہے ایک امارت تک نہیں ہے اور ہم یہ تو عرصہ دراز سے ہم وکلا کے چیمبرز میں بیٹھے ہوئے تھے اپنا سر چھپا کر لیکن اب وہاں سے بھی ہمیں نکالنے کی پوری کوشش کی گئی ہم نکل گئے کیونکہ وہ وکلا کا دفاتہ تھے وکلا کا میٹر تھا وکلا کا میٹر اپنا اپنی جگہ ہے ہم صحافیوں کی بات کریں صحافیوں کے لیے پریس کلپ گھر کی مانت ہوتا ہے اب چونیا میں چونیا میں پریس کلپ نام کی چیز ہی نہیں ہے کیا صحافی روڈ پر بیٹھ کر صحافت کریں کیا صحافی اسسسٹن کمیشنر چونیا کے آفیس کے بعد وہاں پر کرسی و ٹیبل لگا کر صحافت کریں اگر اسسسٹن کمیشنر چونیا خرم حمیز صاحب آپ کو آپ کو موڈل بازار بنانا ہے تو آپ اپنے دفتر میں بنا لیں اگر ڈی سی قصور کو اگر آپ نے صحافیوں کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تعمیر کا کام شروع کروایا تو پھر دمادم مسکلندر انشاءاللہ تلہ ہوگا پھر چونیا میں تاریخی احتاج جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا وہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے بالکل کر کے دکھائیں گے جب آپ کسی کا گھر چھنیں گے تو پھر وہ آپ کی عزت ریسپیکٹ آنر سب کچھ بھول جائے گا تو پلیز خدارہ ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ موڈل بزار بنائیں موڈل بزار جو ہوتا ہے وہ علاقے کی ترقی کا نام ہے لوگوں کو روزگار میرے گا لیکن ہٹ کر بنائیں نا آپ ہٹ کر بنائیں موڈل بزار جب ہٹ کر بنائیں گے ایک سائٹ پر کتنی جگہ پڑی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چونیا میں کتنی خالی جگہ ہے سرکاری جگہ ہے لوگ کابیز ہیں لوگ قبضہ کر رہے ہیں چونیا میں بہت زیادہ جگہ ہے قبرستان کی جگہ ہے درباروں کی جگہ ہے جہاں پر کبضہ مافیا جہلی اسٹام ایک دوسرے کا خرید و فروت کر کے بیچ نے کبھی اس پر کاروائی کی آپ نے متو شاہ دربار المصطفیہ بخاری وہاں پر سینکڑو کنال ارازی پر لوگ قابض بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آرہا چھانگا مانگا روڈ قبرستان پر جو لوگ قابض ہیں آپ کو نظر نہیں آرہا لوگوں نے ہاؤسنگ سکیمز بنا لی لوگوں نے کالجز بنا لے لوگوں نے گھر بنا لے سرکاری ارازی پر ریکارڈ تو نکال لیں آپ تو صحافیوں کے پیچھے پڑ گئے جو لوگ صحافیوں کے پیچھے پڑے ہیں انشاءاللہ تعالی الیکشن میں صحافی بھی ان کے پیچھے پڑیں گے یہ تو given take ہے if you respect you will be respected یہ تو given take ہے ہم کسی کے پاس چلے جائیں تو بڑا آسان سے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے ہم آپ کے لیے وہ کریں گے آپ یہ سب صحافی اگر کٹھے ہو جائیں تو ہم آپ کے لیے ایک تاج محل بنا دیں گے it is easy to say but difficult to commit یہ صرف کہنے کی حد تک باتیں ہوتی ہیں ہم بچے نہیں ہیں ہمیں ہمیں کسی سے کوئی امید ہے ہی نہیں انیس سو بہتر سے جو ہماری پریس کلپ کی ارازی ہے وہ ہماری ہے ہم خود بنا لیں گے بھائی ڈیسی صاحب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ڈیسی صاحب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے ہم بنا لیں گے خدارہ اس جگہ سے دور رہے وہ مارڈل بزار کے اگر نقشے میں بھی آتی تو نقشہ کو تبدیل کریں اس نقشے کو ٹیکسس ٹینٹ کی کتنی جگہ پڑی بیک سیٹ پر اس کو ادھر لے جائے جو آپ نیشنل بینک چونیا کو نہیں چھیڑ رہے وہ جی وہ مارڈل بزار میں نہیں آ رہا اگر وہ مارڈل بزار میں نہیں آ رہا تو پریس کلپ کی جگہ بھی مارڈل بزار میں نہیں آ رہی تو پھر اگر آپ نے تماشا لگانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہم کالی پٹیاں باندھ کر آپ کے دفتر کے بار کبھی ایسی چونیا کے دفتر کے بار کبھی ڈی سی قصور کے دفتر کے باہر اگر ہم اسی طرح ہی احتجاج کرتے رہیں یہ چاہتے ہیں آپ تو پھر تماشا دیکھ لیجئے گا کبھی ایسی چونیا کے آفیس کے باہر یہ احتجاج ہوگا کبھی ڈی سی آفیس کے باہر یہ احتجاج ہوگا یہاں تک اگر ہمیں جانا پڑے تو ہم وزیر اللہ ہاؤس کے باہر بھی اتجاد کریں گے مجاب سمدی کے باہر بھی اتجاد کریں گے لاہور پریس کلپ کے باہر بھی اتجاد کریں گے ہمارے ساتھ الحمدللہ پاکستان کے تمام صحافی جو ہمارے حلقہ حباب جو دوست ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ ہم ایسا رابطے میں اور وہ حیران ہے کہ آپ کے پریس کلپ کی جگہ پر اگر انتظامیہ قبضہ کری تو آپ صحافی تو خموش ہوتی نہیں ہیں لیکن بس کوئی وجہ ہے جس کے وجہ ابھی تک ہم خموش ہیں ہمیں دیکھنا ہے ابھی کیا چل رہا ہے مارڈل بزار بڑی بڑی مارکیٹیں بڑے بڑے پلازے چونیاں میں بننے چاہیے جو آج تک نہیں بنیں ابھی تک تو سبزی منڈی جو نیو سبزی منڈی ہے پچاس دفعہ اس کا افتتاح ہو چکا ہے میرا خیال ابھی تک تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی سپورٹس کمپلیٹ جو بن رہا ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے وہ بھی بن رہا ہے بننے چاہیے جیس طرح کے بڑے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے شہر کی ترقی سلامتی بقا کے لیے ہی ہوتے ہیں تاکہ نوجوان نصر جو را روی کا شکار ہو رہے ہیں بیرا روی کا شکار ہو رہے ہیں وہ کنٹرول میں رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھائے صحافیوں کو کوئی بڑا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی تکلیف نہیں ہے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پروجیکٹ لے کر آتے ہیں یہ پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ مشورہ کر لیتے ہیں کیا کسی نے مشورہ کیا کہ یہاں پر پریس کلب ہے چونیا کا یہاں پر پریس کلب ہے جہاں پر آپ نے نقشے میں پریس کلب کی جگہ ڈال دی ہے دماغ ٹھیک تھا اس انجینئر کا جس نے پریس کلب کی جگہ موڈل بزار میں شامل کر دی میرا خیال اس کا اکل کا علاج کرانا چاہیے اس انجینئر کا اسے یہ ہی نہیں پتا کہ یہ جگہ یہ مینسپل کمیٹی چونیا کی جگہ ہے ریونیو کی جگہ نہیں ہے یہ مہکہ ریونیو کی جگہ بلکل نہیں ہے یہ مینسپل کمیٹی کی جگہ ہے تو اگر مینسپل کمیٹی چونیا نے ہی نقشہ اس پریس کلب کا پاس کیا ہے تو پھر یہ پریس کلب کہاں سے آ گیا مینسپل کمیٹی چونیا کی یہ جگہ ہے مینسپل کمیٹی نے ہی نقشہ اس کا پاس کیا ہے ہمارے پاس تمام کاغذات ہیں پیچھو کوئی بات نہیں رہ جاتی یا کاغذات نہ بھی اگر ہمارے پاس ہوں صحافیوں کو جگہ نہیں چاہیے پریس کلپ کی جو پریس کلپ ہوتے ہیں وہ سرکاری جگہ پر ہی ہوتے ہیں جیسے لاہور پریس کلپ یہ بھی سرکاری جگہ پر ہے اسلام آباد پریس کلپ کراچی پریس کلپ یہ سرکاری جگہ پر بنتے ہیں سرکار انہیں جگہ دیتی ہے یہ نہیں بات سن لیں یہاں پہ جو انتقامی سیاست ہے وہ عروج پر ہے جس کا جو دل آتا ہے وہ کر رہا ہے اب بھئی یہ صدا یہ صدا حکومتیں نہیں رہتی یہ صدا اقتداد نہیں رہتا یہ صدا بادشاہی نہیں رہتی جو زمینی خدا بنے ہوئے ہیں وہ اوپر اصل خدا اوپر بیٹھا وہ سب دیکھ رہا ہے جو صحافیوں کے ساتھ برا کرے گا صحافی بھی ان کے ساتھ برا کرے گا بلکل برا کرے گا اب ازان ہوگی ہے مجھے اجازت دے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ باتیں ہوگی اللہ حافظ ٹیک